ہر بچہ یہ کوسٹن کر رہا ہے آج کل ہر گروپ میں ہر جگہ پہ کہ بھئی میرا کیس لیٹر نہیں آیا بھئی میرا کیس لیٹر ابھی تک نہیں آیا اسلام علیکم میرا نام رحیم فیاض ہے اور یہ میری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے جس میں میں بات کروں گا کہ میں نے کہتے کہ کیس لیٹر اپنا بارہ دن میں ریسیب کر لیا بچوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا کیس لیٹر ڈیلے ہو رہا ہے کیس لیٹر یونیورسٹی کیوں نہیں دے رہی تو سب سے پہلے تو میں اپنا انٹرڈکشن دیتا چلوں یہ کیونکہ یہ میری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے تو پرسٹ اوپول میرا نام رحیم فیاض ہے اور میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان لاہور سے ہوں اور یہاں پہ میں جوک کرتا ہوں ایزا ویب ڈویل پر ان پیور لوجکس اور میں نے یونیورسٹی اوپ رہیمٹن میں اپلائے کیا ہوا تھا اور کال میرا کیس لیٹر آ گیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایم ایم ایسی ویب ڈویلمنٹ کے لیے جا رہا ہوں یہ ایوکے اور میں بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنا کیس لیٹر کیسے بارہ دن میں ریسیب کر لیا میں نے اپنا کیس لیٹر ریسیب کیا میں نے یونیورسٹی میں اپنا کو ایمیل رہی سان کر دیں یا میرا کیس لیٹریوں رہے ہو رہا ہے یا اس ٹائپ کی میں کوئیا ہوا ہمیں لیکن. میرا کیوری اللہ صاحب مکMs پڑ participar مرے سے یوریسٹی ہو پر میںلا عشم دن میں لیا میں نے یوریسٹی آف روہامٹن میں مرمی poiہ معلوم trouvé کسپ پر spillار والس CNC خص 둘 سارے again اور جب یوریسٹی آف روắmٹن کی کیور سارے've والند جس پر 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 وپر سارے والند کا یہ کیا ہے اب میں نے اپنی انفرومیشن کی پرسندیز advancing کیر ایر واپداج کی برêts Party کیا تو جب و consecutive الفرسن چھو ہی تھی اس کے بعد فرائیڈے کو میں نے اپنی کیس شیلڈ فیل کی تھی اور اس کے سیچیڈے سنڈے کو بھی میری پرسٹیج انکریز ہوئی تھی اس طرح اگلے سیچیڈے سنڈے بھی میری پرسٹیج انکریز ہوئی اور ویڈنس ٹے کو میں نے کیسی لیٹر ریسیو کر لیا مجھے کسی قسم کی کسی یونیورسٹی میں کسی کو بھی ایمیل کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ میری ڈوکمنٹ کلیر تھے سارا کچھ کلیر تھا لیکن آج کل بچوں کا یہ ایشو بھی آرہا جیسے کہ آپ کو پتہ پاکستان میں پاؤنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی اور ہے جب میں نے کس لیٹر اپلائے کیا تھا اس دن پاؤنڈ کی پرائیس تھی ٹو فیفٹی ٹو اور آج کس آج جو پاؤنڈ کی پرائیس ہے وہ ٹو ایٹی فور ہے آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے اس وجہ سے بھی یونیورسٹی ڈیلے کرتی ہیں کیونکہ اچھا مجھے میری بودھ لک کہہ لیں کہ مجھے سٹیٹمنٹ چاہیے تھے ٹو فٹی فائی ف لیک کی تب جب پاؤنڈ تھا ٹو فیفٹی ٹو کا مجھے تقریبا ٹو ٹو فٹی فائی ف لیک کی سٹیٹمنٹ چاہیے تھا اور میں نے لیکی لی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹو فٹی فائی ف کی رکھا ہی ہے تو اس وجہ سے بھی میرا کیس لیٹر شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جلدی مل گیا کیونکہ میرے اکاؤنڈ میں فیفٹی فائی ف لیک پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کوئی پروبلم نہیں جا ہے پاؤنڈ جتنا مرضی اوپر چلے جائے اور اس میں جو میجر مسٹیک بچے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے دوکومنٹس ہیں مطلب فائنینشل پروف کے جو دوکومنٹ ہے لائک سٹیٹمنٹ وہ فیک بناتے ہیں ایجنٹ وہ پھر جو ہے نا یونیورسٹی ویریفائی کرنے میں دیل لگاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک تو راش بوت ہے آپ کو پتا ہے سپتمبر انٹیک ہے ہر کسی نے جانا ہے ہر کوئی لگا ہویا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پہنچے اس وجہ سے یونیورسٹی بھی ڈیلے کر رہی ہیں اس کے بعد یونیورسٹی جو کیس لیٹر میں ڈیلے کرتی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ کیس لیٹر دینا لیش شروع کرتی ہے مطلب کچھ بچوں نے دو منت پہلے اپلائے کیا ہوا ہے تو وہ جن بچوں نے دو منت پہلے اپلائے کیا ہوا ہے ان کو اب کیس لیٹر دینا سٹارٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ کیوں بھائیز مطلب اللہ لائن میں جیسے آپ لگے ہوتے ہیں ویتے آپ کر کے بچوں کو کیس لیٹر دی رہتے ہیں ایک میرا دوست ہے اس نے اپلائے کیا ہوا ہے بی 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 شاید یونیورسٹی ہے تو اس میں اپلائے کیا ہے اس نے دو منت پہلے کا کیس لیٹر اور ان بچوں کو ابھی دو ویک پہلے کیس لیٹر ملنا شروع ہوئے تو اب اس کی باری جب آئے گی تو وہ تقریباً سبتمبر میں کلاسیز ہیں تو جب پندرہ بیس دن رہ جائیں گے سبتمبر میں شاید تاب اس کا کیس لیٹر آئے اس کے بعد وہ ویزا فائل کرے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کا کیس لیٹر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اب یونیورسٹی نے سٹارٹ کر دیا ہوئے اپنا پورسس دیز تو وہ آپ کا کیس جلدی آپ کو ایشو کر دیں گی ہر بچہ یہ کوسٹن کر رہے آج کل ہر گروپ میں ہر جگہ پہ کہ بھئی میرا کیس لیٹر نہیں آیا ہے بھئی میرا کیس لیٹر ابھی تک نہیں آیا ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اگر آپ زیادہ ویٹ کر لیا ہوئے پھر بھی آپ کا کیس لیٹر نہیں آ رہا تو آپ اپنی یونیورسٹیز کو ای میل کریں میرا ایک دوست ہے اس نے ای میل بھی کی اور کول بھی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس لیٹر دینا سٹارٹ کر دیے آپ کو بھی ایشو ہو جائے گا تو ہم آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی تو ہم میری فرسٹ ویڈیو ہے اس لیے اتنا میں پروفیشنل تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں نے کر دیا تو اب میں لہور بیٹھا ہوں یہ کنار روڑ ہے ابھی اس ٹائم میں بیٹھا ہوں وہاں لہور تو یہ دیکھیں یہ کنار روڑ ہے یہ سارا تو ابھی صوبہ کے بجیوں میں ہیں ساڑھے آٹھ تقریبا تو میں کر چلیں میں ایک ویڈیو بنا کے سب کو بتا دوں سب پوچھتے ہیں بھائی کیس آگیا تیرا کیس نہیں آیا تیرا کیسے جلدی آگیا ہمارا تو آ رہی رہا تو بھائی اپنے اپنے لکھ کی بات ہوتی ہے اور اپنے اپنے آپ اپنے ڈوکومنٹ صحیح رکھیں انشاءاللہ آپ کا بھی کیس جلدی آ جائے گا تو امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے کیونکہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ پھر آپ کو ادھر ہی ملیں گے تو ادھر بھی جا کے انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ ویڈیو بنایں اب ادھر جا کے لائف کیسے ہی ہو لی ہے کیسے نہیں ہونی ہے تو آپ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا سو تھینکیو سو مچ اور امید ہے کہ آپ سبسکرائب آپ تک کر چکے ہوں گے